وہ شان خلق دو عالم درود ان پر سلام ان پر میرے مولا یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دیکھو اور یہ ایسی دولت اور ایسی نعمت ہے کہ اس کا دنیا میں کوئی بدل نہیں ہے مان دو مثال کے طور پر اگر اللہ کسی کو یہ آپ کے پورے پونہ کا مالک بھی بنا دینا تو اس کا نفع تو اس کی موت پر ختم ہی گئے گا ہماری تمہاری آنکھیں یہ دیکھتی ہیں کہ جو کی دنیا سے گیا وہ خالی ہاتھ گیا ہے لوگ تو بزرگوں مرنے والے کو ننگا کر دیتے تو اسے پپڑے بھی نکال دیتے اس کے آنکھ کی بڑی اس کے پر تجھوٹا اس کے آنکھ کی آئینکھ سب نکال دی جاتی ہے اور بلکل معمولی درجے کا کپڑا جس کو کفن کہتے اس میں لپڑ کر مرنے والے کو قبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے بھائی صاحب تم جانو تمہارا کام کرنے ہماری تمہاری دوستی رشتیداری سب ختم یہ کیا لے کر دے دنیا کا جو نفع ہے وہ آدمی کی موت پر اس کو چھوڑ دیتا ہے لیکن دین کا نفع دعوت کا نفع ایمان اور عمال کا نفع یہ دائی میں نفع ہے دنیا ختم ہو جائے گی لیکن دین پر چلنے کا نفع ختم نہیں ہوگا دنیا ختم ہو جائے گی لیکن عمال کا جو نفع ہے وہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگا وہ بڑھتے جائے گا انتیا ہو جائے گا اس طرح نہ جنت ختم ہوگی نہیں ہے نہ جنتی ختم ہوگا اسے عمال کا نفع نہیں ہے کبھی ختم ہی نہیں ہوگا اس کا حضر اس کا سواب اس کی خیل اس کی برکتیں وڑتی چلی آئی ہیں دائمی نفع ہے اس کی وہ ہمارا مجمع وہ ہمارے ساتھی بڑے سعادت مند جس کو لکھی کہتے ہیں نا لکھی خوش قسمت ہے جس کی جانمہ اللہ اپنے دین کے لئے قبول فرمائے بڑے سعادت مند مجمع ہے بڑے خوش قسمت ہو ساتھی ہے ورنہ زندگی تم لگی رہیں گے دنیا پر حکومت میں اٹھا ان ساتھ کے بعد میں چھوچ لیتی ہے پوڑا رس کس نکال دیتی ہے اس کو ڈیٹائرمنٹ دے دیتی ہے لیکن یہاں پر کوئی پینشن نہیں ہے کوئی ریٹائرمنٹ نہیں ہے بس لیے کہ آدمی موت تک چلتا رہے تو بڑی کمائی کر لیا ہے وہ بہت سہتا زودہ ہے جس کے اندر سو فیصد نفع ہی نفع ہے دین پر چلنے کا اس لئے اپنی زندگی جو اللہ کی آمانت ہے اگر اللہ کے دین کے کام ہو جاتی ہے آپ یقیر مانی ہے آخرت تیز ربطت بہری کمائی کر لیتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں دے گا کیا ملے گا کیا دین پر چلنے پر اس کے نفع پر اللہ دنیا میں ظاہر فرما دے تو خوشی کی وجہ سے آدمی کی موت واقع ہو جائے خوشی سے خوشی سے کھل لایا ہوسکا حر میٹے لائے گا خوشی کی وجہ سے آبیٹے گنا آدمی کو ٹڈیپریشن میں آدمی ٹرینشن میں آتا ہے سwoman کریں سوچ سوچ کر ذبت کی جانتا ہے اس کے دمائز کی رکھ پڑیا تھا پیللے Licence سوچ سوچر تو جس طرح بڑا بھاری صدمہ اور نم اور ڈیپریشن آدمی برداشت نہیں کر سکتا جس میں اس کی موت واقع ہو جاتی ہے کومہ میں چلا جاتا ہے وہ آئیسیوں کے اندر ایسے ہی بڑی خوشی بھی آدمی برداشت نہیں کر سکتا اسی لیے اللہ رب العزت نے حضور کو آمال کے بندے کی جگہ وہ آخرت کو بنایا ہے دنیا داولا ملے کے لیے بونی کا زمان ہے اللہ رب العزت نے دین کی مہنت کرنے والوں کو دین پر چلنے والوں کو اور دین کی عزبت پر جامل لگانے والوں کو کل قیامت میں وہاں نوازی کھا اور جب اللہ اس کو نوازنی پر دینے پر آئے گی یہ ویچان ہے یہ سنجید فارک والا یہ ارودا اور ناکپور چال والا یہ یہ فردوس مرجد والا اور یہ گاڑی تد والا اس کی تمام نہ کرے کل قیام کہ اللہ میرا حسنگ بوٹ کا مکان اور کونی ریڈوڑا کی دکان میری گھر والی کا زیور کہ اللہ میری ایک ایک ٹھجری میری رتی رتی میری کوری کوری میری پاہی پاہ یا تک میری برین میری ایک ایک سانس اللہ اگر تیرے دین کی نسبت پر وہ لگ جاتی لٹ جاتی کھپ جاتی اوہ میری اللہ میری دوئی آخریت کی بڑے ضرورت سے بہر ہی کمائی جاتی اور اس محنت کرنے والے کو جانمال لگانے والوں کو اگر دین پر چلنے والوں کو اس کی قیمت کا نفع بزر کو اگر دین چلے گا جب عمل کا موقع میرے تمہارے ہاتھ سے نکل چکا ہوگا اور ایک سابتے کی بات ہمارے بزروں تھے حضرت محمد یونس صاحب رحمت اللہ علیہ بنا والے بہت سے ساتھے انہوں کو دیکھا رہے ہیں بیس سالوں میں حضرت کو انتقال کرنے والے حضرت فرماتے تھے دیکھو کہ دنیا تو اللہ سب کو دیتا ہے نمازی کیا بے نمازی کیا آپ انچے گنجری شرابی کبابی کیا اور اللہ کے آنساں کو دیتا ہے کوئی تقسیص نہیں اللہ کے آرے بولے یہ تو بولے بلیک اسٹیٹے بولے باپی نا فرمانے بے کو بولے کہنا پوچھال کی جام میں مسجد ہے اس کے بازوں میں رہتا ہے اور ازال سنگر مسجد میں نہیں آتا بلے بہت دورس کا رہنا پا اس کے روز روحی بن کر اللہ اسے ہمیں نہیں کرتا کہ بولے اس کے تشکیل کرو تو یہ ہاتھ رکھنے نہیں دیتا کرن مارتا ہے کرن آم بتاتا ہے میں کوئی حال تو سب کے لئے میں کوئی چار مینے لکھے ہیں تو کیا نا کے لئے ایک تقام حال پروں تو کیا نا کے لئے دوستو کیا نا کے لئے کیا بل چاہیے میں کیا بیکہ نہیں کیے بولے میں کوئی ایک نام بدلے نہیں گئے تو کیا ہم نے کیا بیکہ نہیں کیا تو آپ کو مک جائے کہ اس کے اپنے تشکیل کرو وہ ہاتھ رکھنے نہیں دے بہت نہیں سنے پھر بھی وہ انا اس کا دانہ پانی اس پر بن نہیں کرتا بھر آب اور اس کو روزی روٹی پہنچاتا ہے یہ کوئی چاہتا ہے نہیں اللہ کارے بولے اس نے وہ پورا موسیبل کارپوریشن کیا بولتے ایک تینڈر دارلی کے آج کا تینڈر میں چھتے ہیں ایک تینڈر کروڑوں کا ہوتا ہے بولے میرے فریشتو ہم اس کا تینڈر پاس نہیں ہمیں دے گے اس کی تشکیل کروڑتا ہے تو کارن مارتا ہے آنگ باتاتا ہے بولتا ہے ہم ہمارے درباڑ کے طرف نہیں بڑھتے ہیں اپنی میٹنگ نہیں چھوڑتا اس کو اپنی میٹنگ پیاریے اپنے بیوی بچے پیارے رائی سے کروڑے یہ کروڑ کا تینڈر ہے اس کو چھوڑے مارڈے ہیں اس کا پاس ہی نہیں ہوڑے یہ کوئی زیادہ کارنی اللہ کالا دنیا سب کو دیتا ہے جو اس کو مانتا ہے اس کو بھی دیتا ہے جو اس کو نہیں مانتا ہے نماز کو بھی دیتا ہے نیک بندوں کو بھی دیتا ہے اور بڑکوں کو بھی دیتا ہے پھر مالاoverح터 صاحب رحمت اللہ اللہ علیہ فرماتی اس کے وجہ کیا ہے سب کو ملتے ہیں دنیا اور اللہ کو بھی ��ہ دیته جو دین کا کام کرتے ہیں چلے چاندنے لگاتے ہیں ان کو بھی دیتا ہے ایسا کیوں مولا حضرت اللہ کو فرماتے تھے اصل میں اللہ رب العزت کی نگاہ میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ رزیل ہے کمین ہے غلیز ہے یہ دنیا اس لئے اللہ سب کو دیتا ہے اس لئے اللہ سب کو دیتا ہے اس لئے کوئی حیثیت کوئی حقیقت نہیں ہے اور پھر حدیث میں بھی تو آتا ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس دنیا کی قیمت اللہ کی نگامیں مچھڑ کے پہکے پرابر بھی ہوتے تو اللہ آج کے زمانی کے بے دین کو پاپی کو دہریے کو نافرمان کو بے نمازی کو ایک تھیم ایک گھوڑ بھی پانی تک نہ دیتا حالانکہ پانی تو اللہ کے عام نعمت ہے معمولی نعمت ہے لیکن اللہ اپنے اس نافرمان بندے کو پانی کی سبیل پانی کے قطرے پانی کی تھیم اور پانی کی دوندے تک حرام کر دیتا یہ ہے تو منایتا ہے جب سے اللہ نے دنیا کو بنایا تو یہ بہنیسیت اور بہترین 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 سب کو دیتا ہے جو اس کے پیچھے باگتا ہے جو اس سے دامنوں میں چمیلتا ہے لیکن آگے معمولی رحمت اللہ نے فرماتے تھے کہ دیکھو مزرگوں میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے مزرگوں اچھی طرح ایک بات اپنے ذہن میں بیٹھا لو کہ وہ اللہ اپنا دین ہا رائے گہرے لتھو کہہ رہو نہیں دیتا وہ اللہ اپنا دی نہیں مرکس کو نہیں دیتا دونیا سب کو ہوتی یہ دین نہیں ملتا بلکس سے آگے ایک عجیب بات پرماتے تھے پرماتے تھے جس چاہاں گیا ہمیں کو اپنا دین نہیں دیتا ایسے اللہ اریکس اپنا دین کا کام بھی نہیں دیتا او تمہارا اعسنگو اوہ تمارا یہ روڑا اور لکشنی نگر اور جای جوان مگستا بھرے ہوئے ایک سے ایک تیسمار کار ایک سے بھائی کے بھائی لوگ بڑے بڑے بائیگری کرنے والے ایک سیکھ ملے یا تو پہ روڑا ہے ایسے نہیں ہے لیکن یہ دین اور دین کی محنت یہ دعوت اور دعوت کی محنت اللہ ہر ایک کو نہیں دیتا ملو والے مالو والے خودے والے کرسی والے علمو والے ہنر والے اسچداد والے صلایت والے بھی کوئی کمی نہیں ہے دنیا میں دنیا صلایت مندوں سے بھری ہوئی ہے لیکن میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے بھائیو یہ دین اور دین کی یہ محنت اللہ کی نگاہ میں وہ چھنیتا نعمت ہے وہ سلیکٹڈ سرمایہ اللہ کا جو اللہ نہر ایک کو دیتا ہے اپنا دین نہر ایک سے اپنے دین کا کام لیتا ہے ہاں جب اللہ اپنے کسی بندے کو نوازنا چاہتا ہے کچھ گفت کرنا چاہتا ہے اللہ اپنے آتایا کے اپنے نعمتوں کے دروازے اس پر پھڑوانا چاہتا ہے یا موٹے موٹے اندال میں سمجھتے ہیں جب اللہ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے وہ اللہ اس کو بھر سے دے گا کرتا ہے وہ اللہ اس کے بوڑی اب اس طرح اٹھ پاتا ہے وہ اللہ اس کو دردر کی ٹھوکریں کھلواتا ہے وہ اللہ اس کی جانبان کو اپنے دین کیلئے قبول فرماتا ہے اس کے میں نے آپ سے آجی کیا کہ وہ بڑے لکھی اور خوش قدمت ہے سعادت من ہے جن کے چلدے بھی لگتے ہیں چار مینی بھی لگتے ہیں جہرون کے سفر بھی لڑھتے ہیں وہ پانچ ماہ کے لیے اور اپنے مقام پر بھی اللہ کے دین کی محنت پر ڈھٹے ہوئے اللہ کی قسم ان سے بڑا سعادت من اور ولی اپنے وقت کا نہیں ہے کوئی اس کی کہ یہ کام کچھ تبلیوالا بھی گھرگات ہوئی ہے کہ نظام دین کے چلدے بھی کوئی دہریت ہوئی ہے یہ تو لاک سوالاک نبیوالا کام ہے اور کسی پارٹی ہے کسی جماعتی ہے کسی گروب کے کرنے کا کام ہے یہ پوری امت کے کرنے کا کام ہے لوگ اپنے آپ کو کہ سے بچاتے ہیں وہاں بہت ہوئی ہے کہ اپنے دبلی کا کام اچھے ہوئے اور آپ کو جانتے نہیں اور مانتے بھی نہیں بھولے اسے ہوں کام اچھے ابراکو نہ بھی گھتے ہیں تو سمجھتے ہیں میرے توبارے اچھا اور بورا بولنے سے کوئی بھرگ نہیں پڑتا ایک بات اچھی طرح سمجھتے ہیں اللہ اس کے رسول کی نگاہ کے مہا پاپی ہے وہ وہ بڑا مجلی میں جو اس دعوت کے محنت سے دین کی محنے سے اپنے دعوان کو بچا لیتا ہے سمجھتے ہیں وہ بڑا پاپی ہے وہ اور دنچن یہ ہے مصرمان نماز چھوڑنے کو گناہ سمجھتا ہے شارافتین کو گناہ سمجھتا ہے مو کالہ کرنے کو زینہ کو گناہ سمجھتا ہے لیکن پتہ نہیں تبلیج کو چھوڑنے کو دعوت کی محنت کو چھوڑنے کو دین کے کام کو چھوڑنے کو اسے مان گناہ نہیں سمجھتا دکہ سب سے بڑا محا پاپ ہی یہ جتنی کندگیاں جتنی خدا کی نافرمانیاں جتنے حرام خوری ہو رہی ہے دنیا میں جتنا زینہ ہو رہا ہے جتنا شراب کی جا رہا ہے جتنا ننگا بھول رہا ہے وہ سب اس کام کے چھوڑنے کی وجہ سے ہو رہے ہیں اور وہ کام میں چھوڑ دیا ہے اس کے نتیجے میں ہمارے گھروں کے چار دیواری آئی آشور بادماشر کا انڈا بنی ہوئی ہے ہے تو حاجی صاحب اس کے درمے سے کوئی رہنگی کا چینل لگا ہوں گا اس بھی اچھی ہمارات آہ بڑی سکی نجلف چک نہیں کری نہیں سب تک رہے باہی سوڑھان دیا ہے کہ مقضائی certes Voyager جنسگل گیا تی نگل گیا تھی اٹھا ہے نڈی ڈین کی جناسے نکل رہے ہیں یہ دعوت رہ آپ نکم روی کٹ ولٹ کرتے ہیں جماری ہوت کی نیمیخ بیٹی کرتے ہیں 쪽beryً اس کو ہم نے ضرور ہی نہیں سمجھا اس نے ہمارے گھر آئیاش و باندباشی کا ڈا بن ہوگا ہے بتاؤنا ایمانداری سے کیا ہوتا ہے اپنے گھر میں نماز، ذکر، تذبیت، علاوات، تحجد ہوتی ہے یا رنڈی کے ناج کے چینل چلتے ہیں صبح سے دیکھنا آتے ہیں آپ خود اپنے سینے پر آپ رکھو برو میرا گھر میرا گھر خدا کی خدا کی ادافت کا ڈا ہے یا خدا کی نافرمانی رہتا ہے پھر جھاڑو کہاں پھڑے گا تبا ہی کہاں آئیں گی، بربادی کہاں آئیں گی اللہ ہمارے گردانوں پر صحیح بول اگر مسلط نہیں کرے گا تو اور کیا ہوگا یہ تو کچھ بھی نہیں ایسے خطرنا کارات آئے گا اگر آپ نے دین سے کمپروائز کرے گا تو کہ میری تمہاری جہاں اکمال عزت عبروں کا بچانا مشکل ہو جائے گا یہ سمجھ دو کیونکہ اللہ نے اکل عزت نہیں دین کے معاملے میں کئی کمپروائز نہیں کی کہاں ہمارے نبی قتل ہوئے ہمارے انبیاء کو قتل کیا گیا سلی پر لٹکایا گیا شہید ہوئے ہمارے انبیاء ہمارے ممایندے انبیاء کو نہیں اللہ کے مخصوص برگوزیدہ بندے ہوا کرتے تھے اللہ کے پیارے ہوتے تھے وہ جن سے اللہ دیکھا اللہ نے ان کو شہید ہونا ان کا قتل ہونا ان کا سلی پر لٹکایا جانا ان کا دوتپڑک کردی اللہ نے سب گوارہ کیا لیکن کسی صدی میں اپنے دین کو مٹھنا اللہ نے گوارہ نہیں کیا کسی زمانے کیلتا ہے آپ دیکھیں کیا کچھ نہیں ہوا نبیوں کے ساتھ لیکن دین کے دھاوت کے معاملے میں ہاں ایک منتظر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب تکلیف کنتیاں ہو گئی کہ آپ کا دندانی مبارک شاید وقت آتر ہے اللہ کے نبی کا چہرہ زخمی ہو گیا ایسا خون کے فوارے جا رہی ہو گیا ایسا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ہاتھ لینا اسے دباتے تھے تو بھی ایسا رسطہ دبانی کرتے تھے اس کو دباتے تھے کہ نبی کا خود اپنے زمین میں لے گا تو امکر اللہ لازا آ رہے گا اسے لڑنے ہی دیتے تھے پھر بیک آپ کو بیشہ ہمکر آپ نے فرمایا وہ کونک ایسے ہدایت پائے گی جو اپنے نبی کو ذہنے کرتے ہیں تو اللہ نے کہا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو شکایت کے جاتے ہیں آپ کو کون کیا پتہ کون ہدایت پائے گا اور کون بھوم رہا ہو گا آپ کو اپنا کام کرتے رہے آپ کو کیا پتہ پھر بزروں نے فرمایا اے اللہ میری قوم میرا مقام نہیں جانتی تو اس کو معاف کریں تو یہ یہ بنیاد ہے میرے بزرگوں میرے بھائیوں میرے دوستوں اس کو مضبطی سے پکڑے رکھو رہی نہیں جانتی دنیا موسیقی امیرے بزرگструری اے لوڑ اکشا اپنے موسیقی ایم bought اور اچھے کھائیسی فیمیدی تھی اس کو پوچھے تو بولتی بولے میرا شور تبلیغ میں گیا چار مہنے فورن لگیا بولے دو دو پاچ پاچ لاغ روپے کھڑچے کی جامعات میں زیوال میں اس نے بیشداد میرے درمے فاکا آرہ بولے بچے کو کھانے کو نہیں ہے بچے کو دودھ کو بیسے نہیں بھوگنے مانگو نہیں تو کیا کروں می بولے میں قسم کھا کرتا ہوں اے گھر میں بتلا سکتے ہیں اے پونا کیا دنیا کے اندر بتاؤ میرے بہتو اے پونا کیل بات نہیں ہوں ہم نہیں بتاؤ سکتے تاوش کے ساتھ نہیں ہوں اے جو بہیسی ہوتے ہیں کہ کھانے کے بات نہیں ہوتے ہیں ہیل کی بھرکت سے تبلیغ کی بھرکت سے ان کے دھنکے چھوڑے جلائے ہاں جو زلیر سمجھے جاتے تھے دنیا میں آجار کو ایسی اصدق دی جو مکلی نہیں چلا سکتے تھے ان کے دور میں ہی ہن کے قدموں میں آئی ہے ہم اور آپ جو نہیں ہمارے تمہارے اوپر کوئی پتھ میں جاؤں گا ہم کو ہمارے لئے ایڈیا تو صاحبہ ہے چلو صاحبہ کی صندرگی کو دیکھو کیا تو ہم کے پاس دعوت تو کملیٹ سے پہلے زلیر سے مردار کھاتے تھے شراب پیتے تھے حرام کھاتے تھے زمین پر کھم بھی ملیا تو اس کو بھی نہیں چھوڑتے تھے اس کو بھی ہندالیٹ سے چاند دیتے تھے قتل ان کے عام زنہ ان کے عام شراب ان کے عام سود ان کے عام یعنی جس بھی برائی ہو سکتے تھے اس سب دعوت سے پہلے ان کے اندر تھے کوئی پر حکومت کرنے کو تیار نہیں تھے اب بولو آج تو مرتا ہے نے حکومت کرنے کے لئے اور وہاں یہاں رہے کہ کوئی تیار نہیں ہوتا دن کو حکومت کرنے کے لئے اچھ نے اچھ نے گڑی پڑی او نزیل اول تھی لیکن جب دعوت کے کام ملے گئے اور دعوت کو خبول کیا انہوں نے وہ کہتے تھے اللہ کی قسم جن ہاتھوں سے ہم داتوں سے پتے چبھا کر پیٹوں پر پتھر بانگتے تھے ہم نے ان ہاتھوں سے پھاؤڑوں سے سونا کٹ کٹ کٹھے ترسین کیا ہے کہتے تھے اپنی زلط اور پروت کو اللہ خدیل پر لگیاں ہم ضلیل تھے اور غریب تھے تو اللہ نے ایسی عزت عطا فرمائی ہمکو ہم بکڑی نہیں چرا سکتے تھے حالکہ انہوں کا ساتھ آٹ دس سال کا بچہ بکڑیا چرا تھے بکڑی بکڑیوں نے بکڑیا چرا تھے تو کہتے تھے بکڑی نہیں چرا سکتے تھے اللہ نے بڑے بڑے ملکوں کی گورنرییاں جو ہمارے خدموں میں راڑا کرائے گئے دین کی برکت خد عمر کہتے تھے تو عمر تو زلین تھا اللہ نے اسلام کی برکت سے عزت نہیں تیری ماں تیرے خالہ تیرے کو بکڑیاں دے کر جنگل پر بھیجتی تھی عمر نے کہا اس کو تو چرا کرلا عمر تو بکڑیاں لے جاتا جنگل میں چھوڑ دیتا اور پہاڑ میں کسی چٹا پر پتھر پر سر رکھر سو جاتا تیری ماں تیری خالہ آتی تیرے کو خراتے مارتا ہوا دے کر سوتا ہوا دے کر تھپڑ مارتے جگاتی کہتے عمر تو سو رہا تیری خوشن کہا چاہاں بکڑیاں کھا رہے ہیں عمر تو بڑا وقت کرے کیا کیا بکڑی نہیں چلا سکتا تو تو کہتے تھے اللہ کی قسم و بیدینی کی نانت تھی یا دعوت کا کمال ہے یہ دین کا کمال ہے تو دین تو میرے بزرگو صرف آخرت نہیں بناتا آدمی کی دمیاں بھی بناتا ہے تم ٹینچن من دو کہ میرے بکڑا پڑے گا چاہاں اپنے کھڑا رہنا پڑے گا بالبچے اجڑے آئے گئے نہیں اللہ وہ سب کچھ دے گا جو میری تمہاری ضرورت ہوگی نہیں ہے تو غیبی خیدانی سے دے گا نہیں ہے تو اپنے پاس سے اپنے غیبی خیدانی سے دے گا کام کے لئے بھی جس کی ضرورتیں وہ سب دے گا علم و استعداد صلائیت مال اور چلائے گا کب جب ہم مقصد بنائیں گے دعوت کے نام ہمارا رونا ہے کہ ہم نے آج تک جس کو مقصد بنائے نہیں دیکھیں گے سوچیں گے ارادے میں نام لکھو ٹھیک ہے میں جاؤں گا جمعت بنی تو جاؤں گا میں نے اس مقصد نہیں بنائے اور ہم نے اس حابہ میں فرق دیا تھا ہماری زندگی کا مقصد دنیا ان کی زندگی مقصد آخرت ان کے سامنے آخرت تھی ہمارے سامنے دنیا ہیں وہ آخرت کو سامنے لگ کر زندگی گزارتے تھے ہم دنیا کو سامنے لگ کر زندگی گزارتے ہیں ان کی جو کل تھی وہ قبر کی قدیاد ہماری کل جو دنیا کی قرآ ہے کل کیا ہوگا ڈب ڈان میں کیا ہوگا نوڑ بندی میں کیا ہوگا یہ فلا حکومت آ جائے تو پھر کیا ہوگا اور ان کی نگاہ وہ آخرت پر تھی اور وہ جانتے تھے جس کے آخرت بن جا تھے اللہ اس کے دنیا کبھی نہیں ہو جار تھا وہ جانتے تھے اور اللہ نے ان کی بنائی عزت بھی تھی ان کو مقام بھی عطا کیا کامیابی کے سیٹیفیجر بھی ان کو ملا جنت کا پروانہ ان کو ملا دنیا کے اندری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانت کی خوشخبری سنائے ان کو آرشے سے سلام آتے تھے یہ سب کچھ ہوا ان کے ساتھ تو فرق یہ ہی تھا میرے بزرگوں میرے بھائیوں میرے دوستوں کہ ان کے سامنے ان کے آخرت تھی ہمارے سامنے ہماری دنیا ہے جب آدمی آخرت کو اپنا نزگ و لائن بنا لیتا ہے حدیث میں آدمی روز تو سنتے فضائل کے دالے تو اللہ دنیا کو ذلیل کرتے دنیا کو اپنا مقصد حیات بنا لیتا ہے تو مقدر سے آگے تو اس کو کچھ میندہ ہوتا نہیں پریشان رہتا ہے بیچارہ پینشن والا ٹینشن نہیں ٹینشن نہیں ٹینشن نہیں ٹینشن نہیں ٹینشن نہیں لیکن اس کا ٹینشن ختم نہیں ہوا اور بڑے یاد سب میرے گڑا بے بھی کیا ہوگا پریشان ہے وہ بیچارہ پریشان ہے وہ بیچارہ تو ہمیں حل پہ رہنس کا بطلہ ہے کہ دیکھو ان کو ہمیں دین دیا تو عزت بھی دی دنیا بھی دی مال بھی دیا تھوڑوں سے سونا کار کر کے تقسیم کی احساب آئے ہمیں خواب میں بھی دیں لوگا تھوڑوں سے سونا کیا ہوتا ہے میں آپ سے خواب پریشان ہے کہ ایک آدمی بھی ہمیں ایسا نہیں بتا سکتے کہ جب سے وہ تبلکوالوں کے نات کو لگا تو تباہ ہو گیا بعد بعد دروز کے بعد بچے رستے پیڑا گئے اللہ نے یہ نسلوں کی روزی کے دروازے کوڑے تبلکی برکت سے یہ جتنے بڑے بڑے شیخ ہیں کوئر کا شیخ قطر کا شیخ قطر کا شیخ خودوں کا رونا کا شام کا یمن کا فرسطین کا بادشاہ یہ جو نسل ہے تو کمال ان کا نہیں ہے کمال ان کے باپ دادوں کا کوئی کمال نہیں ان کو کیا پتا بھوک کیا کس بدا کا نام ہے کس کو بولتے بھوک ان کو کیا پتا بھوک بھوک کھا لے ہی ہونے ان کے پیر میں کبھی کاتا چوبا ہے ان کے پیٹ پر کبھی باتھر بند ہیں ان کو کیا پتا ہے تکمیت کیا ہوتی ہے تنگی کیا ہوتی ہے مزیبت کیا ہوتی ہے ان کو کبھی دیکھی نہیں آنکھ کھولیے تو ایک بمبلے سے پیر نکاتا ہے دوسرا ایر کنڈیشن ایک دوسرا ایر کنڈیشن ان کو کیا پتا ہے گرمی کیا ہوتی ہے یہ تو ہوئی کوئی تاییش کے نقشوں میں پڑے ہو گئے اور ایک ایک پاس کروڑوں کی مالیت ہے ایک ایک شیئر جو ہے نا وہ بڑے بڑے تیر کے پوڑے نا مالی کیا کہا تو کروڑوں کی مالیت بنتی ہے تو کمال ایت کا نہیں ہے کمال ایت کے باپ داداؤ کا ہے جنہوں نے اللہ کے دین کی نزبت پر جب بھی آواز آئی جب بھی دین کا تقاد آیا جان لگاؤ تو تیار مال لگاؤ تو تیار پکے پکے کھیتی باڑی لگاؤ تو تیار سیسر پروان پر ہو تو تیارا آج تو چھٹا دسے لے کا دیوالی کا اللگانسران ہی چھوٹتا منا تمہارا رمضان کے سر رمضان کا مال لگان کا سیسر ہے کونسا عبادت ہے اس کو بھی دنیا کمائی کا سیسر بنائے رمضان کے راتیں عبادت کی ہوتی ہیں لیکن ہمارے لحظریر کمای کے رات ہوگی وہ رمضان کے پر حضور کا معلول تھا پہلے رمضان سے حتم رمضان تر ملسٹر رو نہیں آ دی لیکن ہمارا معاملہ ہے کہ دن میں سوچنا رات برد وہ بازار میں مارکے ان پہلے والے سیزن ہے والے رفضان کا لیکن انہوں نے وہ سیزن قرمان کیا اس نے صحابہ کیا جتنے بھی سیزن آئے پکیوی کھیتی ایسے لیلہ آ رہی ان کے ان کے خجوروں کے بعدات اس میں سے شیرہ ٹپک رہا ہے خجوروں کی خجوروں سے صرف شاخوں کو الگ کرنا ہے گچھے الگ کرنا ہے خجوروں کے ہانٹی سے ڈالی سے اور اس کو مارکے میں سپرائے کرنا ہے ایک سپر کرنا ہے اگر در حکمہ ہے جس حال میں جو نکھلو کھٹو کو نے گھر بڑھ شروع کی خجور بھی بی جانے بھی ساتھ 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 سوال میں Mei ہوتی ہے نا کچھ ہے تو حضور کے درمانیوں کو کچھ منافیق تے پاکے دے گربی میں بات نکلو برلی مطلقو لا تنفیرور فرحالی کل نارو جانو شدر اللہ کے اپنے کی نہیں اس سے سکتا ہوتا ہے تو قربانیوں ان کی ہے یاد کے جتنے شیخ ویڈے لے نا کوئی تو اب گتر اور دوبائی کے ادار ان کا نہیں کچھ کپا ان کی قربانی ہے ان کے باپ دادا چودہ سو سال پہلے چلے گئے دنیا سے ان کی قربانی ہے لیکن دیکھو اندار جہاں لگاؤ آپ چودہ سو سال پندہ سو سالوں میں آج تک اللہ ان کے اولادوں کو شہزادوں کی طرح باگ رہا ہے ویڈے فیڈ میں پھر آپ کو آج تک کپال ان کا نہیں ان کے باپ دادو اس لیے میں کہہ رہا ہوں لگاؤں گے نا جان مال اللہ نسلوں کے لئے روزی روٹی کے دروازے کھولے گا نسلوں کے لئے ہماری تمہاری نسلے بیٹھ کے کھائیں گے یہ ہے بنیاد جو اب اس وقت ہماری نگاؤں سے ہو جلے کہ ہم نے کام کو مقصد نہیں بنایا اور یقین پانے دنیا اور آخرت کے سارے مسائل کر اللہ نے دین اور دین کی محنت کو بنایا اپنی گچھی کا رشتہ نہیں آگا تو اس کا حالیہ نکرو حرکت ہے بیماری دفعہ نہیں ہو رہے تو اس کا حالیہ نکرو حرکت ہے اولاد پیدا رہے تو اس کا حالیہ نکرو حرکت ہے جون سے نرویت کے جون سے مسار داخلی خانی سوسائیٹی کے سماعت کے مرادلی کے امت کے علاقے کے ملک کے سب کے مسائل کہا اللہ نے نقرو حرکت کو بنایا دنکے کی چوٹا اللہ نے کہا یا ایواللہزین آماروں انتنسر اللہ انسرکم اے مرادلہ تو ہمارا کام کرو گے غرضِ مزاری تمہاری ہم دور کریں گے گھر میں کی بیٹی کو عزت سے ہم ٹکانی لگائے گے تمہارے مسائل ہم سائل ساتھ گارے بنائیں گے تمہارے روزی روٹی میں برکت کے دروازے ہم کھولے گے تمہارے پریشانے ہم دور کریں گے تم کو زدت کی برسے زندگی اگر ہم عزت کی امددی پر لے جائے گے تمہارے جانمال عزت آپ کو ہمارے اسلام کے مدد ہم کریں گے اللہ کے وعدے سارے دین والوں کے ساتھ اور دین کی میند کرنے والوں کے ساتھ تو قیف فرمایا اگر ہم اپنی مدد و عزت کے دروازے تم پھر کھوڑ دیں پھر دوسرا اگر ہمارے روزی 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 رو تو یہ یقین بن جائے ہمارا تمہارا تو کام کرنا بھی آسان ہے دعوت کی محنت اسے یقین کے بنانے کی محنت ہے ہمارا یہ مجمع ہمارا یہ عاملہ کام پر آئے کام پر زندگی کا محصد منا ہے اس لئے کہ ایمان جو بنتا ہے بڑھتا ہے وہ دعوت سے بڑھتا ہے دعوت سے بڑھتا ہے وہ دعوت سے باقی لیتا ہے دعوت چھوڑ گئے اس کے گھروں سے دین نکل گیا دیکھو ہمارا جا ہمارا ہے دعوت چھوڑ گئے دعوت چھوڑ گئے نانا بن گئے دونوں میاغین کو پوچھو زندگی میں کبھی تمہاری شوڑ نے تمہارا سونے فاتح سونا کیا تمہارا کہنے سونا اس نے تمہارا تایار سونا تمہارا کہ پوچھا گیا تو دعوت چھوڑ گئے نانی بن گئے پتا نہیں زندگی میں کتے گوسل کی آنگا باتا گھتا ہمیں فراس کتے گھر والی بندی نہیں بتا سکتی اب بھی پوچھنا تو بندہ ہو گئے نہیں جب پوچھنا تھا تب تو پوچھے اب یہ ہاریں بچی کے رشتے کا مسئلہ رینڈین کا مسئلہ یہ نیٹرپ ہونا یہ ہار ہونا یہ گھن ڈھن ہونا اور یہ ننگل شتر ہونا اور یہ پٹی ہونا اس کے تو سب ہوتے ہیں اسے دونی کے دینے کا اتنے دینے کا اتنے بجٹ ہے ہمنا لیکن کبھی میرے بزرگوں میرے بھائیوں میرے دوستوں آخرت کے تذکرے دین کے تذکرے ہمارے ہماری گھروں میں نہیں ہیں تو کیا ہو گا ہے؟ دعوت نکل گئی دعوت نکل جائے دیرب کرنے ایک و Blues نمازی ہیں باپ نماز permettre بے نماز خرنا ہے، دیکھتو آپ حرکت کرنو، پتا چل گا اپنے محلے میں؟ اپنے گھر میں دیکھو پتا چل گا میں نماز پڑھتا گھر والی کتھیں بت ہے بچے کتھیں بتائیں کہ دعوت ہی نہیں دعوت کا مزاد ختم ہو گیا کوئی کسی کو اللہ رسول کی بات نہیں سنا تھا یہ بولتے 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 ہمارے بڑے چلے گئے دنیا سے بھائی تعلیم بھائی گھر کی تعلیم بھائی مسجد کی تعلیم بھائی گھر کی تعلیم ہے تو دیکھنے میں بہت چھوٹی چیز لیکن بہت موسیر ہمارے گئے گھر کی تعلیم اللہ کے نبی سلاسلام کی باتوں میں وہ جو نور ہے وہ میری تمہارے بات میں نہیں ہے سلاسلام کی حدیث کہ روحانیت ہے وہ ہماری تمہاری بات بھی کا اس نے کہتے ہیں ہم ہماری تمہاری بات مت کرو اللہ رسول کی بات کرو گرونے تاکہ اللہ رسول کا نور آوے ان کے زمان سے نکلنے والے کلمات میں اللہ نے نور رکھا ہے ہماری تمہاری بات میں ہماری تمہارے بیان تکلیر میں تھوڑی وہ بات ہے تو یہ گھروں میں جب زندہ کرو گے تو یہ آنکھوں کے راستے دل پر اثر پیرے گا اس کا ماؤل ہی نہیں ہماری گھروں میں تعلیم بھائی اچھے اچھے بیچار ہے ہماری نمازی یعنی گھروں میں تعلیم نہیں ہوتی اس کا تذکر ہی نہیں بات کی ساری چوزوں کے تذکر ہو گئے لیکن اللہ رسول کا آخرت کا کوئی تذکر نہیں کوئی تذکرہ نہیں جس کے وجہ سے دینے 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 دینداروں کے اوروں سے بھی دین نکل رہا ہے اب آنے والی پیڑی اور آنے والی نسل کیا ہوگی اور کیا بڑنگی اللہ ہی بہتر جانتا ہے جس دن یہ نمازی کا جنازہ اٹھا اس کے گھر سے گئی نماز جس دن یہ نمازی دیندار کا جنازہ اٹھا اس کے گھر سے نکلا ایک ساتھ دوسرا جنازہ اس کے دین کا اٹھے گا بس یہ یاد رہ جائے گا کہ فلا بھولے جب تک تھے مہلے کے اندر پہ جانتا تھا بھولے دکھتا تھے رہا بھولے دکھتا تھے رہا بھولے آنا جانا وہ گئے تو بھولے بچے گئے کہ کوئی نہیں لگتا کوئی نہیں جھوڑتا بھولے کیوں نہیں لگتا کیوں نہیں جھوڑتا اس لئے کہ گھر میں دعوت نہیں تھی تو جنازہ اٹھا تو دو اٹھے ایک وہ مرنے والے کا دوسرا اس کی تبلیغ کا اس کے دین کا اس کے دعوت کا اس لئے میری مسئل کو ہم اس کو فکروں ملے فکر ملو کہ تو عمل میں آئی گی مہنت میں آئیں گے اور فکر ملے کہ عمل کمی میں نہیں ہوگا چلے جائے گی ہم دنیا سے لیکن ہمارے گھروں میں عمل زندہ نہیں ہوگیا اس کو آپ کو نگرانی کرنا پڑے گا بیٹھنا پڑے گا آپ کو دشت میں لگنا پڑے گا اب تک کہیں جا کر دینے 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 گھر والوں کا دینی زہن بنے گا انہوں نے تو ایسے حیوال اندار جس مہلے کے اندر آپ نے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ مسئلماں گھرانی کے لڑکے اور لڑکیاں کسی اپنے فنکشن میں گھر کے شادیوں کے اندر اب ایسے ناچ رہے ہیں جو زندگی میں نہیں دیکھے تھے اب اپنے مہلوں کے اندر کو اپنے سلچن ہو تو رات کو دو بجے تک کے تین بجے تک کے مسئلماں لڑکے مسئلماں لڑکیاں اور تے دو دو تین تین بچے کی ماں اور وہ ناچ رہے ہیں کہ اللہ یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ بکڑ نہ لے اللہ کی آزاب پونہ کو کہ یہ ملڑک نہ دست جائے اور مسئلماں صافیصر مسئلماں کی رستی ہو لیکن جب دیکھا تو تاجوب ہونے لگا کہ اللہ یہ کیا تین تین چھا چھا بچوں کی ماں ہیں اور وہ ناچ رہے ہیں اور رات کو دو بچے رہے ہیں اور لوگ ڈاؤن جب دعوت رکھلے پینا تو پھر دین اچھے اچھے دین داروں پہ اگروں سے دین کا جانا جانا جو پھے گا اس لئے میرے بزر کو اپنی جان اپنا مال اپنے گھر کی عزت آپ کی ایمان کی اسلام کی واقع اور حفاظت اور سلامتی کے لئے اللہ نے یہ دعوت والے آمار دے اس کو ہمارے بہتماں بزرگوٹی سے پکڑ لے صرف جمعیرات کو یہ آجانا اور بیان سنکے چڑے جانا یہ کام نہیں ہے یہ تملیگ نہیں ہے یہ دعوت نہیں ہے ہماری طبیعت بیان میں وہ چلتی آج کس کا بیان آج کون آج کون بیان کلا یہ ہمارے بیان کوئی بنیاد ہی نہیں ہے ہمارے بنیاد ہمارے اصل کہ امت اس پر آئے ہمارے گھروں میں یہ آمار سندہ ہو جائے جو ہم یہاں سے سون کر جارے ہیں اس کو سندہ کرو تو بیان کے ایک بیان کی ایک قیمت حسول ہو گئی اس کا اپنے اقادہ کی اس کے قدر کی اور نے ایک کان سے سونا دوسرے کان سے چھوڑ کر بہرہا نکل گئے سب پانی پانی ہو جائے گا کچھ بھی ہاتھ نہیں لگے گا اس وقت بہت ضرورت ہے ایمان والے کو مسلمان کو اپنے آپ کو سماننے کی اس لئے کہ کہ جتنے دنیا کے حالات کا دار و مدار وہ میرے تمہارے ساتھ سلکٹیں کے وہ آبستہ ہے وہ غیروں کا تو کوئی سوال ہی نہیں کتنا ہی چاہے وہ ڈنڈان کرے کتنا ہی چاہے ننگا ناچ کرے کتنا ہی چاہے شراب اور حرام خوری کرے اس لئے کہ ان کے لئے دنیا جاتا تھے لیکن میرے تمہارے لئے قید خانہ ہی ہے اب اپنے مرضی کے مالک نہیں ہی اس لئے ان کے عامال کا ان سے کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہی صحاف کا اللہ کینے بینہ دنیا سیدنو لیل مکمین و جنتو لیل کافیر یہ مسلمان کے لئے تو قید خانہ ہے اور قید خانہ میں جیل میں اپنے مرضی کا مالک نہیں ہوتا جو قید خانہ کے جیل کے جو قانون ہوتے اس کو فالو کرنا پڑتا ایسے ہی ہم دنیا کے اندر قید خانہ کے اندر ہیں ہم اپنے مرضی کے مالک نہیں ہی جیسے چاہے بیسے کھائے پیے مہد مسٹی کرے ڈنونگ کر کے مر کر مٹی کا دیر بن جائے اللہ نے کہا تم یہ گمان کرتے ہو رڑا والو ہمیں تم کو ایسے بیکار کیا تھاؤں مجھے کاؤں گیا میرے بار کائے نہ ہو کائے ہونا نائے یہ سمجھتے ہو تم انما خلقنا کو ہوتا وہ انہوں کو ملے گا لاتو جو انسان ہی ہمان کرتا ہے ایسے اس کو بیکار پیدا کہ خاپی کے مہد مسٹی کرتے ہیں اس نے کہا مہد کے بعد کیا ہمان کیا تم میرے حضرت میں کھڑا نہیں کہے جاؤں گی اس نے میرے حضرت کو میرے بھائیوں میرے دوستوں آپ نے آپ کو سمجھ لے جتنے ہمارے آمال بنے ہوئے آسمان پر جائیں اللہ بہترین فیصلے آئے گی اس لئے اللہ نے صاحب تو آئیے جتنے حالات دیکھ رہے ہیں چاہے وہ کاروں میں کروان پر چاہے موڑ بندی کروان پر چاہے ظالموں کے مسئلت ہونے اللہ کے لئے ہمارا ظلم نہیں ہے نعوذ باللہ اللہ کوئی ظالم تو بھی ہے اللہ ظلموں کو پسند کرتا ہے خدا ظلم کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اس نے صاحب کا ماہ ہے فر اللہ او بیعظہ بکم اوپنا والوں تم کو تباہ کرکے برباد کرکے حلا کرکے تم پر ظالم حکمرانوں کو اور مینسٹروں کو اور ظالم حکومت کو تم پر مسلط کرکے تمہاری راتوں کے نیدیں حرام کرکے اور تمہارے کاروبار کو اجاڑ کر ہم کو کیا ملے گا اللہ کہہ رہا ہے اللہ کو کیا بھی نہیں ہے تم کو تباہ اور برباد کرکے اور پھر یہ بھی تو سوچو اللہ کو گیمانوں سے کیا ہم دردی اور محبت اللہ کو مسلمان سے کیا دشمائی سوچو اللہ کو ان سے کیا دینا دیا اور ہم سے کیا برض ہے اللہ لیکن ہم ڈھنگے ہو جائے ساری دنیا میں ہمان چین اور سکون آئے گا برکتیں آئے گی اللہ نے خود کہا یہ جو کوئی بھی دیکھ رہا ہے یہ سب تمہارے کرتیدوں کی وجہ سے رہزاد الفساد جتنا فساد ہے گلتا یہ سب تمہارے حمال کی وجہ سے ہمارے ہمارے اور ہمارے جو کام ہم کو اللہ نے دیا گندگیوں کو اختم کرنے والا وہ کام ہی ہم نے چھوڑ دیا جس کے نتیج میں گندگی آئے دن سر چڑھ کر بھول رہی ہیں آمال کا بگاڑ ایمان کا بگاڑ آقائد کا بگاڑ معاملات معاشرات اخلاق کا بگاڑ ہمارے سوچو نا حرم جیسے حرم پہ دروازہ بنو گیا جس کا پردہ پکڑتا تھا یروتا تھا وہ دہلی جی تک ہوئے ہم پر اس کے دروازے تنگ ہوئے ہم پر یہ کیا ہے اللہ کا بذل نہیں توڑتیا اللہ کی مگڑ نہیں توڑتیا اس کو بذل کو سمجھتے ہو اس کے دروازے تنگ ہوئے ہم پر وہ کسی شکل کے اندر ہو اس لئے کہ کردہ دردہ تو وہ ہی ہے سارے دنیا کے ڈاگے دورے تو اس کے ہاتھ میں ہے نظر ہم کو کچھ ہو رہا ہے یہ کر دے ہیں وہ سرکس کا تمبو ہوتا ہے اس کے دنے ایک ماسٹر بنا ہوتا ہے وہ پورے تمبو کے اوپر اس کا قبضہ ہوتا ہے وہ برابرہ حرکت کرتا ہے سارے جانور سارا سب اس کے اس کے اشاروں پر سرکس کرتے ہیں ایسے ہی دنیا کا ماسٹر تو کوئی ہو رہے ہیں اور وہ ہمارا رب ہے وہ ہمارا خالک ہے وہ ہمارا مالک ہے یہ تو ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں نہیں کرنے والا تو کوئی ہو رہے ہیں تو اللہ کا خیصلے عامل کی اعتبار سے کرتے ہیں تم عامل کو ٹھیک کرو اور عامل ہے کہ ہم عامل کو ٹھیک کرنے کے لئے تحیان نہیں اور تو محنت ہمارے عامل کے ٹھیک کرنے کے لئے آپ کو دی گئی تھی ہم نے اس سے اپنے دامل کو سمیٹ لیایا ہے یہ ہی ہمارا میرے بزرگ ہو اس لئے دیکھو اپنے بننے کا اپنے پنپنے کا سجنے کا سورنے کا آسان راستہ اس صدیقہ اس زمانے کا اللہ نے یہ نقلو حرکت دی ہے دین اور دین کی مہنت اور پھر سارے اس کے نتائج اس کے ریپورٹیں تمہارے سامنے درہ پیچھے جاؤ تو سب نصر آئے گا آپ کو موسلمان کیا تھا آپ کو سمجھ میں آیا سب پرانے دن کو بتایا ایسے مجیدیں خندل پڑے بھی تھی مسلمان پہچانا تک نہیں جاتا تھا اس کا نام بھی پوچھا تو بھی نہیں سمجھ میں آتا تھا مسلمان دے دولو بھائے اور تھا وہ مسلمان اور نام اس کا دولو بھائے ہے مسلمان اس کا نام راجو بھائے یہ نام تے مسلمان بچیوں کے لڑکیوں کیا سمجھیں کہ جولی کون ہے میلی کون ہے جاسمین کون ہے یاسمین کون ہے ایسے نام مسلمان کی کاسٹا بنتا دیں اور مسلمان دھوتیو گانی روپی یہ پورا پٹا پورا ستا سامجی پورا پورو جاؤ مسلمان پہچانا بھی نہیں آتا جتراوں میں بندیروں میں بھجان بندڑی میں مسلمان آگیا پالکی میں مسلمان آگیا پال یوڈا نے مسلمان آگیا جانتے ہی نہیں جا دین تو کیا کرے گا جا جاتا ہو آج اللہ نے کام کی ورکت سے شناکت پیدا کی بھگی پتا چلنے لگا کہ حضر موسلاس نے پولندی مسلمان ارد کر کام کی ورکت سے نکا ہو پہلے پہلے لگتے تھے اب نکا ہو دا مسلمان پہلے لگتا تھا اللہ نے آج کام کی برکت سے کہ جتنا جو کو شہر آئے نا یہ تبلک کی برکت سے آئے پورا علاقے کے اندر کئی علم نیدہ مارے ہیں پونا ستارہ کار ساملی کولا پور کولا پور اور یہ دونڈے سے مول بھی نہیں مردہ تھا نماز جنازہ پڑھانی کے لیے آدمی نہیں اور جس ملسید میں ہوتا تھا پورا کی وہ پورا کی نہیں تھے سب بھار سے مہاتے تھے یوپی بیار بھانگار اٹھ اٹھ دن سپر کر کے آتے تھے پیشار پورا چھے میں نے پہلے تو کو کھتک نہ پڑھتا تھا پوسکار جو ابھی نکلا آتا تھا پوسکار تیس ہوئی سے کھڑتا تھا اس میں ایک ریٹرن کا ہوتا تھا اوہہ آٹھ دن دن لگتے تھے دس دن پندرہ دن لگتے تھے کھالی کھالی کھڑ پوسکار آنی کے لیے پندرہ دین در چھے میں نے پہلے بیش دی آ رہی کھلے آپ ہاں آبارے علاقے میں کوئی آپیس نہیں ہے اگر آپ آدھے ہوا کنہ وَلے قرآن سن لیں گے اپن پھر وہ بچھارے اللہ ان کو جزائے خیر دے کہاں یوپی بیہاں اور بھنگال وہ لقبہ سفر کر کے آٹھ آر دن دس دس دنوں کو آنے کو لگتے تھے گارے ٹرینے نہیں تھی کوئی سپر فاس گاڑی نہیں تھی کوئی دوٹ ایڈ تھری ٹرین کچھ نہیں تھا ایسی نور کچھ نہیں تھا سادھی گاڑیاں چلتی تھی اس میں کوئلے کے انجن لگے ہوئے ہوتے تھے کیا نہیں ہوتے خرم کیا کیا تھی ٹرینے بدمی دن disney انجان جا کری بچھاری ستارا اور پورس انگلی پوران بہن میں آج اس تبلیگ کی برکت سے الحمدللہ ہم ان کو قرآن سنانا تو مجید نہیں گئی تھی ایک مجید میں دو دو تین تین آفیس تارا بھی سناتے یہ تبلیگ کی برکت ہے اس نے جتے اپنے پونا میں عرمائنا سب تبلیگ کی برکت سے باپ نگا تو بیڑے کو بیجا اس نے چاچا نگا تو بھدیجے کو بیجا ماں کو نگا تو اس نے باگو کو بیجا باہی دارا تو اس نے اپنے باہی کو بیجا ایک مدرسانی مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے بمبائی سے بینل اور دیر ہزار کلومیٹر کی پوری پٹی پر ایک مدرسے میں نامو نشان نہیں تھا آج ماشاءاللہ علاقے میں جاتی بچ گیا تھا مقاتب کوئی نہیں جانتا تھا آج ماشاءاللہ ہزاروں بچے پڑھ رہے مقاتب کی آتے ہیں تبلیگ کی برکت ہے اس کا نافع ہمارے تمہارے سامنے ہے لیکن اگر اس کو آپ نے کھو دیا پھر وہ ایک پرانی روش پر چلے جائے گا اللہ عفادت فرمائے کہ مسلمان کا پہچانہ مشکل ہو جائے گا اس وقت تو غربت تھی اب تو تایوش کے نقشوں میں یہ ایمان کا سودھا کرے گا دونوں قطرے کی چیزیں تایوش بھی اور غربت بھی اب یہ تایوش میں جائے گا دیکھ جہاں دوئے میں اس لئے میں نے حضور کو اللہ نے اس طرح دینے یہ کام دیا ہے نبیو علاقانی اس کے قدر کب اللہ دین قدردانوں کو دیتا ہے قدردانی کیا ہے؟ دعوت کے کام پر اپنے ضرور سمجھ کر آؤ کہنا کوئی چاہتے کوئی کرے نہ کرے میں کروں گا کوئی لگے نہ لگے میں لگوں گا کوئی کھپے نہ کھپے میں لگا جماعت بنے نہ بنے میں اپنی تین دن کی جماعت بنا کر میرا پکا ہے میں جو ہے تو ہفتے کے تائم کے ساتھ مجھے ہر حال میں جانا ہی جانا ہے اس پر آؤ کوئی ڈھائی گھنٹے لگے نہ لگے میں لگوں گا کوئی ملزیتی تعلیم میں بیٹھے نہ بیٹھے میں بیٹھوں گا اپنے کو مہتاج سمجھ کر آؤ دوسروں کو دیکھ کر کوئی نہیں چل سکتا اپنے کو دیکھ کر چلاؤ دوسروں پر نگا رکھو کہ یہ تو نیچے آجا ہوگی کیوں یہ کام دوسروں کے اسلاح کے لئے نہیں ہے اپنے کو مہتاج سمجھ کر آؤ میں مہتاج ہوں اللہ کی دین کا اللہ کی دین کا گروڑا وارو کا مہتاج نہیں ہے میرا کوئی دین کی اللہ کی دین کو اپنا پرچار وارو گروڑا وارو کی کوئی ضرورت نہیں یہ تو ایسا کام ہے میں کروں گا اللہ کی دین کا کوئی بیٹھ دیل فردن کا بہتا ہے ہم تو اپنی حفاظت کو سوچیں ہم کام کی حفاظت کے بات کریں کام کی حفاظت ہو رہی تو اپنی سوچ اپنی حفاظت کیسے ہو کام کو کوئی خطرہ نہیں ہے ہم کو خطرہ ہے کسی رو میں بہنا جائے ٹریک ہاسے نہ چھوڑ جائے ہمارا اس کے لئے یہ مضبوطی سے پر استقامت کے لئے مضبوطی سے جمنے کے لئے یہ آمال دی ہے آمال دعوت آمال بلایت ہے آمال نبوت ہے آمال ہدایت ہے آمال دربیت ہے جتنے دعوت کے آمال ہیں چاہے گرش تو ہو چاہے روزانہ کی گرگر کی ملاقات ہو چاہے مسجد کے آباد ہیں چاہے تاریم کے حرقے ہو یہ سب مرضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے آمال ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا یہ رحمت ہے اور آپ کی مرضی بھی رحمت ہے ایک نماز میں بڑھتے ہیں پچاس آزار نماز کا سوال تو اللہ کے نبی کو اللہ نے رحمت بنا کر وجہ سارے عالم کے لئے امار صلی اللہ رحمت اللہ علیہ وسلم تو آپ کا آنہ رحمت آپ کی مجید رحمت اور جیسے دن یہ امت حضرت محمد سلاسٹر کی مرضی رحمت کی ترتیب پر آئیے اللہ اس امت کو سارے انسانیت لیے رحمت بنا دے سارے عالم کے لئے رحمت بنے گی یہ امت پھر یہ اللہ کی خیر یہ فیصلے اتروائے گی اور جو حالات جو فیصلے ہو رہے ہیں اس کی وجہ ہم اور آپ یہ دوستو لیکن جو ہم نے اپنے آپ کو کبھی تحمد نہیں لگا یہ جتنا دنیا میں بگاڑے سارے میری وجہ سے ہو رہا ہے ہم دوسروں کو تحمد لگاتے ہیں یہ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے ایسا ہوا ہے نہیں یہ سارے ہماری وجہ سے ہو رہا ہے یہ ہم نے کام کو کام نہیں بنایا کام پھوڑ دیا ہمیں ہمارا مقصد دنیا بنیتی جس کے رتجے میں دین زندگیوں سے نکلتا جا رہا ہے اس لئے میرے بزرکور یہ جتنا بیٹا ہمارے اللہ انشاءاللہ موت تکم اس نکلو حرکت کو اس دعوت کو اس تبڑی کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں کبھی نہیں میرے بزرکو اور دیکھو روزی کا مالک اللہ ہے کون روزی کا مالک اللہ ہے اللہ ہے آپ دیکھتے ہیں اپنے ارودے میں سنجے پاک میں رکشمینگر میں کتنے اللہ کے بندے گاڑے مٹے کا کام کرتے ہیں ہاں سے آیا ہے پرنا ٹک سے آیا پڑے کو بیجاپور سے آیا اور یہاں مہند مجھل کرتا ہے کچھ پڑھنا لیمنا نہیں آتا اس کو گونڈی کام کرتا ہے ستھاری کام کرتا ہے بھگاری کام کرتا ہے گونڈی کے آرکے نیچے کام کرتا ہے سیمیٹریٹی کلا کے دینے کا اور اس کو پوڑا ملہ مکڑا لے کا ایٹ اٹھا کے اس کو دینے کا اللہ صبح سے شامتہ کو تھکنے والے مقدر اس کے دون کی دون مجھوس کو دیتا ہے نارے نوٹی کا کام کرنے والے آرے ہم تو اللہ کے دین کا کام کرے اور اے نوڑا والوں اللہ بے رکھ اور آپ کو بھوک ہمارے اللہ کی رہرت کے خلافے بنیو والی میند کرنے والے کو اللہ روزی پہنچے ہم نبی کا کام کرنے والے تو اکل میں آنے والی بات ہے ہی نہیں ہوڑی نہیں سکتے ہیں کیونکہ ہمارے لے آئے ہیں نمونہ وہ صحابہ ہے صحابہ نے ضرورت کو اللہ کے دین پہ لگائے زندت کو اللہ کے دین پہ لگائے اللہ نے کیسے اس طرح تھی شروع آپ کو سنایاں پہنچے نہیں چاہ سکتے تھے مردوں کی گورننٹ کے اندر قدموں میں لاکھے لائے ہیں ان کے لئے نسلوں نے روزی روٹی کے دروازے اللہ نے کھو گئے اس کے لئے اللہ کے ساتھ پر ایتے منتقل گروسہ کر کے بائیس تارک سے اپنی چارجر مینی کی جماعتیں تھی جو چلے گئے خوش قسمت ہے اور جو رہ گئے وہ یہ سوچے اللہ ایسا کون سا میں نے گناہ کیا کہ تُو نے اس لئے خیر سے میرے کو محروم کرنا تھا ممکنم ایسا 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 ایس کون سے میں نے گناہ کیا؟ ایسے کون سے میں نے خدا کا حکم توڑا اور نافرمانی کی جو اس تاہت سے اللہ نے میرے کو محروم کر دیا؟ یہ بھی نہیں سوچتے ہیں ایسے مکی ویڈی دیس پورا دیا اور اللہ کہا ہے جب تر تو ہمارے دین کے لئے اپنے دنیا کو بے وطن اور بے قیمت نہیں بنائے گا میری سچے خسم میں تیر کو اپنا دین نہیں لکا اللہ کا دین عزیز ہے جس طرح اللہ رہیو رہنا تو اس کا دین اس سے زیادہ رہیو ہے جس طرح اللہ کی ذاتہ گئی ہو رہے تو اس کا دین نہیں گئی ہو رہے پھر اس سے آگے تو سمجھ دیں ہم تبلیغ کو دعوت کو کام کو نہیں چھوڑے گی کام ہم کو چھوڑے گی ہم کہتے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھ جائے بیٹھتے ہیں میں کہتا ہوں کس ملیا نے اس کو دھوٹ بلا ہے کس مال کا اس نے دھوٹ کی ہے جو اپنے تبلیغ کو سمجھنے کے بعد کام سے کٹ جائے اور کام سے بیٹھ جائے کوئی بیٹھتا ہے اس کو بیدھایا جاتا ہے کوئی کام کو چھوڑتا ہے اس کو چھوڑوائے ہو جاتا ہے یہ سمجھ تو بہت گھری بات آف سیڑ زیادہ ہوگا کب جب دلوں کے غفلت کے بادر امڑتے ہیں دلوں دماغ پر غفلت کا پردہ مڑھ جاتا ہے اور آدھی اللہ کے دین کے انتابنے میں دنیا کو تنجیح دیتا ہے کہ بھائی دین کا تکھا جاہلی پیچھے تو دنیا کو تکھا دا تو پھر وہ اللہ بھی نئی ہو رہے تھا وہ اللہ اس کے دنیا بننے نہیں دیتا پھر یہ کام کو نہیں چھوڑتا کام ہی اس کو بائی پاس کر دیتا ہے ہمارے مزلوم تھے حضرت مونہ یونسا برائی منترلال وہ مونہ یونسا برائی منترلال کا قول سناتے تھے فرماتے تھے سمندر کتنا بڑا ہوتا ہے کتنا بڑا ہے روڑا ہوتا ہے چھار آنے دنیا کے اندر زمین ہے تو بار آنے دنیا میں سمندر ہے پچیس فیصد زمین ہے اور پچیس فیصد سمندر ہے چھار آنے مخلوق اللہ نے زمین پر پیدا کیے بار آنے مخلوق اللہ نے سمندر میں پیدا کیے بڑے بڑے مخلوقات ہیں سمندر کے اندر بڑے بڑے مخلوقات ہیں اللہ نے دریا میں پیدا کیا اور تاجب یہ کہ سارے دنیا کے گندگی سمندر میں متقر ہوتی ہیں سارا پاکھانا ساری گندگی کھوڑا کبھار رینے سسٹم کے راس تو سمندر میں متقر ہوتا ہے لیکن سمندر گندہ نہیں ہوتا میلہ نہیں ہوتا اس میں بدبونیاں تو ناپاک نہیں ہوتا گلدی چیز بھی بڑھتے اس کو پاک کر کے بھاگ رہتا ہے یہ سمندر کی خاصیت ہے لیکن اسی سمندر میں رہنے والا اگر کوئی جانواری یا کوئی مچھلی مر جاتے ہیں تو سمندر اس مردار کو قبول نہیں کرتا سمندر کی خاصیت ہے سمندر اپنے انتر رہنے والے مردار کو قبول نہیں کرتا پسند نہیں کرتا اب چاہے وہ مرنے والا جانواری یا مرنے والی مچھلی چاہے کئی ہزار فٹ کے گہرائیں میں جا کر نہ ملے دنیا میں بڑے-بڑے سمندر ہیں پیسیفٹ، ایٹلانٹک، اوشیان، کیلیبین، اوشیان بڑے-بڑے سمندر ہیں دنیا میں کئی ہزار فٹ کے گہرائیں ہوتے ہیں اب چاہے وہ مچھلی یا وہ جانوار جو سمندر میں رہتا ہے اور وہ مر گیا وہ مچھلی مر گئے سمندر اس کو مردار کو قبول نہیں کرتا اس کو تائے بھی سے ہزار کیلوں میں هذا دہا کہ Murray اس سے مجھے و compartilھتے ہیں پورید ہے کہ ملی و ہے لیکن ملی و تجل ہمانگ پل suicide اس اور passing دہاείنا اسے رہنے سے محلomina جب واقعت کہ ملی کے لئے بس لئے سامندر گے ، جب ساہیل سامندر عز Hoch conv gas تو ہمیں آنیا سامندر رہاً نے کل JR و یا نился کے لئے لنے جب میں میں ملی اور انہوں نےworking جس کیا تو لیڈا کندا کو لیکس جتے ہیں اپنے آگے نہیں بڑھتے اپنے کندوں سے اپنے کندوں سے ہاتھ لگاو خود آگے نہیں چڑھتا ہوں اپنے کندوں کے اوپر ہاتھ جو ہے وہ جنہ سے آگے بڑھاتے ہیں میں تھوڑا کندہ دوں میں کندہ دوں میں کندہ دوں میں کندہ آگے بڑھتا ہے ایسے ہی سمندر مردہ مشلی کو بندہ دیتا ہے اس کے طرح یہ موجھے چلتے ہیں اسی نوں پھر ایک آئی ہے اس کے پیچھے اور وہ ہزٹنوں منوں کی مشلی ہے بڑی لیکن وہ دوپتی نہیں سمندر اس کو پکڑ کے رکھتا ہے جیسے جنہ سے کو آدمی ایک مرتب کو اٹھا دیا تو کیا کرتا اس کو لیچے دے رکھتا ہے اس کو ڈائریکٹر برستان ایسے وہ جو اس کو پکڑ کے رکھتا ہے سمندر اور دھیرے دھیرے اس کی جو لاٹے اس کو کندہ دیتے ہیں اس کی موجھے اس کو کنارے لے کر آتی ہیں اب وہ جو مشلی کنارے پہن جاتے ہیں ایک ساں جو اچھے سے ایک زور دار پانے کی موت آتی ہے یہ لاٹ آتی ہے اور وہ مردہ مشلی کو باہر پھیک دیتے ہیں سمندر کی اور جو لاٹ ہے وہ موت جس میں باہر اس کو پھیک ہے وہ دوبارہ سمندر میں منتبیر ہو جاتی ہے مونہ یوسوس صاحب احمد اللہ نے فرما کرتے تو اس مردہ مچھلی کو جس کو سمندر نے باہر پھیکا ہے اس کا یہ حال بنتا ہے اس کو کتے بھی نہیں کھاتے کووے بھی نہیں کھاتے وہ مچھلی گل سرکر مٹی کا ڈھیر بن جاتی ہے حضرت جی رحمد اللہ نے فرما دے مونہ یوسوس صاحب احمد اللہ نے دعوت کا وسیح سمندر اپنے اندر مردہ بے فکر کو نہیں رکھتا ہم کو بھی تیری ضرورت ہے اس لئے میں نے آپ سے عرض کیا میرے دوستوں کام کو ہر نہیں چھوڑے گے کام کو چھوڑ دے گا یہ کیا بیٹے کہ اس کو کسمیہ نے دودھ پیلا ہے کہ تبلیخ سمجھ کے چندہ چار میں لگانے کے بعد بیٹھ گئے گھر میں جاتے کوئی نہیں بیٹھتا جب ہلکا تو نہ آتا ہے کام کا دعوت کا اور یہ اپنے دنیا کو ترجیح دیتا ہے اللہ کے دین کے نمازوں پر اور اس کو پورا کرنے جی ہاتھ پر مارتا ہے اور دین کے دین کے ماں میں بیٹھا رہتا ہے وہ اللہ کے حیرت دوست آتا ہے اللہ کہتے ہیں بابا تیرے کو ضرورت ہے کہ ہم تو ضرورت ہے تو اپنے ادھر بار میں تمہیں اچھا لگتا ہے یہ کام کو نہیں چھوڑے گا کام اس کو چھوڑے گا اللہ ہم سب کی افادت پر ہے اس لئے میرے مسئل کو چلو کو کوئی بات نہیں باہت اس نمبر سے اب نہیں لکھر سکے صبح کا بھولا شام بھولا جائے اس کو بھولا نکی تک اب بھی مہتا ہے یہ سمجھ شروع ہو گیا کیا فرق پڑتا ہے ہفتہ ہے اندھر ادھر بار کے مجھے ڈیسیپل میں چلے گئے تو روزی کا مانک تو اللہ ہے آپ یقین مانکیں ایسے راستے سے دیکھا اکل حیرام ہو جائے گا دیماغ کام نہیں کرے گا کب اللہ کہے جب میری ساتھ کا نکاح رکھ کر چلو گے تو اٹکیوئی سے راستہ نکاروں گا اور اسی تو اسے راستے سے پہنچاؤ گا انہوں سے تو محران ہو جائے گے کہ یہ میرا کام کیسے بنا ہے اور جب اللہ بنانے والے تو اللہ اپنے قدر سے بنائے گے اس کے لئے میرے بزرگوں میرے بھائیوں میرے دوستوں اللہ کی ذات پر اعتماد اللہ کی ذات پر توقع اللہ کی ذات تو مروزہ کر کے فرما انشاءاللہ چار مینے میں نقر اللہ کے راستے میں نکلنے کو تیجا ہو آپ میرے بزرگوں میں مالوں میں کاؤبار میں آل میں اولاد میں سب میں برکت اتھا فرمائیں وہ کون چار مینے کے لئے نقر تیجا ہو چلو ہمت کر کے فرماؤ آج کیا تاریخ ہے تین تاریخ آئندہ جملہ کیا تاریخ ہے دس 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 کیا ہوتے چلو ہوتے چلو ہوتے ایک ہفتے کا تم کو موقع دے دیتے یہ نقد میں سمجھا جائے گا آج سے اپنا میٹر تو چار ہو گیا ابتلاو دس ڈیسیمبر سے چار چار مہنے کے لئے پونتے گا ہمت کر کے کھڑو جا انشاءاللہ میں تیارو چار مہنے دس ڈیسیمبر سے چلو فرماؤں چلو فرماؤں اللہ جانوں میں ماروں میں کاؤباروں میں حال میں سب میں برکت اتھا فرمائیں رمزان میں بھی ہو گیا تمہارا دستئرہ دیوالی میں ہو گئی اب کیا ہے وہ تو چلو ہوتا ہوتا sisters بے دس ڈیسیمبر سے چار مہنے کے لئے جے پہل کب پورا ایک ہفتہ ہے من اللہ کوئی مشکل نہیں اللہ کے لئے مہت سے ایسے ساعتھی انہیں سالانا چار مہنے کے نام دیئے یہ کئی منتب آئے گناہ دکتہ تر تین بنی نہیں ہوں گا ہم نہیں بنی تو کب بنی گی بزرگی جی کیا سوچے ہیں آن کی جمعات ہیں چلے کی کے چار مینے تو تشکیل کرو چار موانجے بیٹے گئے اسے کیا تم مدنے کی تشکیل کرو فرما ہو گئے تم بھی جمعات ہیں اچھا پڑائی کے بعد فاری بنی کے بعد چار مینے اللہ کو گل فرم اور یہ بھی سٹوڈن سے گئے ہاں تم بھی سٹوڈن سے گئے جمعات میں پھر چار مینے لگے آرے کائی میں کچھ نہیں کھڑے گا کھڑے گا کھڑے گا اللہ تمہاری جانبال موزر کا تلکو جانبال کا فرشتے رشت کرتے اسے نہیں با آہ شاہدہ اللہ کو گل فرم فروبائے جن کے نہیں لگے ہاں میرے بزرگوں یا ایک مرتبہ ہے جو ان کو دنیا کے ملکوں میں جانا ہے تو اس کے لئے تو تین مرتبہ شرط ہے چار مینے اندروں میں لگے تب جا کر بھیجتے باہر ساغار محبت زنی کے لئے خامل محبت دنیا اللہ اندروں میں مجھے سلیم بھائی نافت پاس سلیم مجھے 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 پرمو پسل بکر حلی مد کر کون سنجے پارک سے کون نہیں سنجے پارک وہ خیل کریں چانے چھار مینے کیلئے کون نہیں سنجے پارک میں شب گزاری میں ہم ہم کب سے نہیں ہے پھر شب اللہ آسان فرمائے اور فرماؤں ہوئے اور فرماؤں جایو مجھے دے روڑا درگاہ والی جی پروہ مجھے مجھے اللہ جانوی مجھے مجھے برکتتہ فرمائے فرماؤں ہوئے کاجی لٹے کے باقی کب لگے تھے چار مینے ایک منتہ بھلگے دوسری منتہ بھلگے دنیا 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 بھڑے 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 اللہ اٹھے مدد فرمائے اللہ اٹھے مدد فرمائے فیروس کاجی فیروس بھائی کاجی جی مجھے مجھے اللہ اٹھے مدد فرمائے اور بھلو ہے وہ بچے بھائٹے ہیں مجھے زلفے بھائی کر لو سستہ سودھا ہے کیا نا جاپر بھائی کونسی مجھے نمرا مجھے اللہ اٹھے مدد فرمائے اور مجھے 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 موسیقا 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 ماشا اللہ اب دل مجیب بائی کی جماعت کتے ساتھی ہیں ماشا ماشا اللہ اب دل مجیب بائی ناپور چاہتے ہیں اللہ کو ور فرمہ اور فرمہ ہوگا کرو بائی المت کرو رد دول اللہ جزار کی لگا کرو مرکاتے ہیں کرو کرو مرکاتے ہیں ناپور ملکاتے ہیں انشاءاللہ سب شعر میں لگائیں گے صدیح کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ بہت خوبصورت فرمائے آسان فرمائے مدد فرمائے اب میرے مزر کو جن کے سال کے چلے باقی ہیں ایتنا دکلوں کے انشاءاللہ آئندہ افتے یہ مکمل اپنی جماعت منا کر لے کر آئے کے چلے کی فرماؤں کوئی کون تاگیاں جن کے چلے کے لئے تاگیاں جن کے شعر میں نے تو لگ چکے ہیں اس وقت تو چال میں لے نہیں جا سکتے اکشاءاللہ چلے کے لئے تاگیاں ایسے ساتھی ہوئے مددہ جی 10 10 دیسیمبر سے چلے کے لئے تاگیاں اکشاءاللہ جماعت بنا کر آئے ہیں ہفتے باری شرکوزاری کا مطلب ہے جماعتیں بند کر اللہ کے راستے میں نکلے بیان چنانے دوڑے تو کوئی جماعت کرتے اب تو بہر ایڈول ٹیکمولوجی ہے بیس بیس ڈڈے کے چیپ کے اندر بیانات آتے لوگ لگا کے سنتے پھڑتے تمہارا نقصد جو ایس دیما کے جاری جماعتیں نکالنا ہے شخصوداری کے جاری جماعتیں نکالنا ہے چھوڑوں کے جاری جماعتیں ماشاءاللہ کان سے نمرا مجھ سے جماعت شتے چلو بتاؤ بچلو اتنا ڈیسیمبر میں کون سے ہفتے میں کون جماعت بنا کر لائے گا چلے کچھنا بتاؤں پہلا ہفتہ ڈیسرا ہفتہ ڈیسیمبر 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 ناکوچا سے ایک جماع چھلے گئے اور فرماؤ بھائی کوئی کلور سے پیس دیکھوئی اللہ حضور فرمائے 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 ستھارا خنت فرمائے محضور فرمائے اللہ حضور الفرمائے صداعطہ، اللہ حضور فرمائے اللہ حضور فرمائے موسیقی 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 موسیقی